کہ اللہ کا ڈر کس طرح سے اکتیار کیا جائے اور کبھیرہ گناہوں سے کس طرح سے بچا جائے اللہ کی محبت تو مطلب ہو جاتی ہے دل میں آ جاتی ہے بہت بہت ڈر بہت کم آتا ہے میں ایک کوئنٹ آپ کو بتاتا ہوں آپ جو ہے اس بات کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیجیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین ہر وقت دیکھ رہا ہے آپ جو بھی حرکت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ جان رہا ہے آپ مان لیجیے آپ جس ملک کے اندر ہیں اگر آپ کوئی کرائم کرنے جائیں اور آپ دیکھ لیں جہاں واردات کرنے آپ گئے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پولیس والا مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ سوچئے آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت جبکہ یہ بہت معمولی چیزیں ہو سکتا ہے آپ اس پولیس والے پر غالب بھی آ سکتے ہیں اس کو بھی مار سکتے ہیں ایسا بھی مطلب ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین تو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو کوئی بھی گناہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آدمی یہ سوچ لے کہ اس وقت جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خوف پیدا کرنے کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے تو آدمی ویسے شرمندہ ہو جائے گا کہ بھائی میں یہ کام کیسے کروں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت